اسلام علیکم ناظرین ورلڈ کپ کی سپیشل ٹرانسمیشن تخت یا تختہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج جیسے کہ آپ کی علم ہے کہ لارڈز میں انگلینڈ اور اسٹریلیا کے دنمیان میچ جاری ہے آسٹریلیا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 285 رنز بنائے ہیں اور یوں انہوں نے انگلینڈ کو جیتنے کے لیے 286 رنز کا ٹارگر دیا ہے 123 رنز کی اوپننگ پارٹنرشپ کے بعد امید یہ کی جا رہی تھی کہ آسٹریلیا کا ٹرول 300 سے اوپر ہوگا لیکن ایسا نہ ہو سکا کیا یہ ٹوٹل آسٹریلیا کے لیے کافی ہوگا اپنے ایکسپرٹ سے جانتے ہیں آمر سحیل اور سلمان بٹھ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی آمر بھائی 123 رنز کا اوپننگ سٹینس اور پھر ٹیم 285 تک ہی جا سکی اور 35 اوور تک ایکسپرٹ سے ایکسپرٹ تھا اور ایک آؤٹ تھا یہ پرابلم ہے آسٹریلیا کا اس کو ہم نے ہائلائٹ کیا ان کی میڈل آرڈر جو ہے وہ ریسپونڈ نہیں کر رہی آکے بڑا کھلا کھیل رہے ہیں اور ریسپونسیبیٹی لے رہے ہیں جس طرح اوپنرز ریسپونسیبیٹی لے کے کھیل رہے ہیں وہ ان کے جو اچھے سٹارٹس ہیں وہ کبھی کبھی آپ نے دیکھا کہ وہ سبسٹینسل چیز میں ٹرن آؤٹ ہو رہے ہیں ورنہ اچھے سٹارٹس کو میڈل آرڈر سپوائل کر رہے ہیں گرام سمیتھ کہہ رہا ہوں سمیتھ ہیں ایسے بیٹسمن جو ریسپونسیبیٹی دکھا رہے ہیں بڑے بیزی بیٹسمن نظر آتے ہیں کہ ان کو گیپس میں کھیل کے اور باؤنٹریز لگا کے وہ تھوڑا سا کشن آپ کو دے رہے ہیں تھوڑی سی وہ کنفیڈنس دیتے ہیں اترانی باقی بیٹسمن جسر آج آسماان خواجہ نے بھی ہٹ ماری ایسے ان کے سیمنگ ٹریک آپ بیٹسمن گیند کو آن کے اوپر کھینچ رہے ہیں اور مو میں بھی نہیں ہیں اور آپ نے پچھ پہ پہنچنے کی کوشش بھی نہیں کی جو آج میں نے دونوں اپنرز کی باتنگ دیکھی تکھے دیکھے ایسے ٹریٹ و وچ شروع میں وکٹ بہت مشکل تھا یوزیلی جب آپ اس طرح کی پچ پہ بیٹنگ کرنے جاتے ہو تو آپ تھوڑا سا کوشش ہوتے ہو اور زیادہ جب آپ کوشش ہوتے ہو تو دوسری باولنگ سائٹ کو آپ اپنے اوپر حاوی کر لے تو آج جو انٹ ان نے دکھایا ہے ہر اوور میں انہوں نے چوکہ لگانے کی ضرور کوشش کیا یہ ان کو چھوڑا بھی ہے ڈیفینڈ بھی کیا لیکن ایک چوکہ لگانے کا چانس انہوں نے لیا ہے جس سے جو پریشر تھا وہ انگلیش باولرز کے اوپر آیا اور جس طرح ہم لوگ بات کرتے آ رہے ہیں کہ یہ باولنگ یونٹ نہیں ہے آج اتنی آئلہ کنڈیشنز تھی شروع میں باولنگ کے لیے میرا خیال ہے بیس اوور تک تو جو سپچ میں تھا بڑا اچھا گین موو اراؤنڈ کر رہا تھا آرڈ بال باؤنس بھی کر رہا تھا بیٹنگ بڑی مشکل تھی لیکن کوئی پھر فائدہ نہیں اٹھا سکے یہ بہت بڑا کنسرن ہے انگلیش سائیڈ کا کہ ان کی جو بولنگ ہے اگر اس پچ کے اوپر انہیں دو سو پچاسی رنز کرائے ہیں ٹھیک ہے انڈ میں آسٹریلیان میڈل آرڈ نے تھوڑا سا لیٹ ڈاؤن کیا اور ان کو آلاو کیا کے واپس ہیں لیکن یہ آسٹریلیہ کے بہت بڑا کنسرن ہے اور انگلین کے لیے سرمان تھوڑی دسپوائنمنٹ ہے کہ تین سو یا اسے اوپر نہیں ہو سکے جب شروع ادھا مجھے تو ہم اٹھا مجھے تو سبتے بھی دسپوائی پڑا کوئی بیٹنگ ہی نہیں کرنا چاہرہا تھا اس سے ساب سے بہت اچھا اس سے ساب سے بڑا اچھا ٹوٹل ہے بہت بہت انہوں سے پسیشنس وہ پسیشنس کے پسیشنس کے دنسلو سے انہیں جو انہوں سے پچاسی پہتے ہیں انہوں سے پچاسی پہتے ہیں انہوں سے زیادہ ہوجاے گا حالانکہ پچھ پہ تھوڑاوٹھا تھا وہ سمتھنگ ہوگی پہلے گھنٹے کے بعد ہوا ہی کچھ نہیں ہوتا رہا ہے بن سٹوکس کی باللگ میں وہ نظر آیا آپ کو گیند موو ہوتا رہا ہے ٹھیک ہے انگلیش سپننرز وہ عردنری ہیں ٹھیک ہے نا وہ وہ they will always give away runs وانس اینا بلو من they might take a few wickets لیکن وہ ایسا ہی چلے گا runs بھی نہیں روک سکتے نا وکٹس لے سکتے ہیں وہ مطلب سمجھ سے باہر ہے اگر گرین بی تھی پچ آدل رشید کے میں نے دو آور دیکھے زیادہ تو نہیں دیکھ سکا لیکن آف سٹم پیک کی ہے تو فنچ کو آف سٹم پہ باللنگ کر کے چوکے کھا رہے ہیں اور جب خواجہ آئے ہیں تو سادھ جو ہے ٹانگ سے باہر گوگلیاں کر رہے ہیں جہاں سے مس ہو جائے تو وائٹ بول ہے اور اگر بیٹ سے کنیکٹ ہو جائے تو نا شارٹ فائن لگ لی ہوئی ہے دو تین تو میں نے دکھے دیکھے ہیں جو اس نے چوٹی سویپ پہ در لی ہیں تو فیلد سیٹن کے مطابق بولنگ نہیں آدل رشید نے کی آدل نے بڑ سب سے اچھی بولنگ کی ہے سٹم بھی چھوٹ آن کی بول پہ اگنامی کل اچھی بولنگ کی دیکھے he is not there for economy leg spinner is there to take wickets نمبر وان ٹھیک ہے جی economy کے لیے جو ہے موین علی ہے اور جو finger spinners ہوتے ہو basically wrist spinners are not economy ballers they're wicket takers so وہ اپنا purpose fulfill نہیں کر رہے اور captaincy پہ again اگر میں آؤں confident تو وہ پہلے ہی نہیں تھے decisions میں boldness نظر ویسے ہی نہیں آتی اب اگر میں یہ stats دیکھ رہا ہوں تو بن سٹوکس ہو کیوں نہیں پورے over کرائے چار runs پر over سے آخری over کرائے میں نے دیکھا نہیں ہے میں صرف scorecard دیکھ رہا ہوں کہ 29 run دی ہیں چھے over میں ایک آؤٹ کیا ہے چار کی ایفریش سے score دیا ہے ایسا بولر کیوں نہیں کرتا آخری over میں 12 ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور پھر کمال ہے ویسے جب آخری over کے لیے لے کے آئے تو میں نے آپ سے پوچھا کہ مارک پورٹ کے ختم ہو گئے ہوں کیونکہ میری سمجھ نہیں آرہا تھا اس وقت آپ کو تھوڑی سے دیکھیں پیس والے بولر کو اگر ایج لاک کے یا فلائنگ ایج لاک کے چوک ہو جا تو وہ الہیدہ بات لیکن جب آپ اس پیس کے ساتھ آخری over کرائیں گے اور اتنی زیادہ variety بھی نہیں ہوگی تو آپ انڈینجن تو ہے کہ آپ کو runs ہوں گے اور یہ بارہ رنس بھی جو ہیں اس پچھ کے اوپر آخری over میں بنانا میرا خیال ہے کہ بہت بڑا ایفرٹ تھا کیا ری کا آمیر پہی اگر میڈل آرڈر کی بات کریں جو سٹونس و سمیت کا مکس اپ رن آؤٹ ہو گیا کیا وہاں سے بھی ایک ڈینٹ پڑھا ان کو دیکھیں اس وقت پریشر میں آئے ہوئے تھے جیسی دو تین وقتیں آسٹریلیا کو انگلینڈ کو اکٹھی ملی ہیں تو تھوڑی سی پوزیٹیوٹی اور کانفیڈنس آنا شروع ہوا کریپن ہوا انگلیش ٹیم کھل رہی ہے اس مجھ میں تو انہوں نے گیم کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی سٹونس کو بھی خاموش رکھا ہوا تھا ڈاٹ ڈیلیوریز کافی زیادہ ہوئی تھے اور وہ جو پریشر تھا اس نے کچھ نہ کچھ کروانا ضرور تھا جیسی دو تینک وہاں پہ سمیتھ نے اگر کال کی بھی تھی دوک کی تو ان کو بھاڑنا چاہی تو دینجر ایریا جو تھا دینجر اینڈ جو تھا وہ سٹونس کا تھا تو سلمان اس طرح کی مکس اپ بھی اچھی خاصی بنتی بھی پارٹنیشپ کو خراب کر دیتے ہیں رن آؤٹ تو سویسائیڈ گنا جاتا ہے کرکٹ میں اور اسپیشلی دیکھیں جب آپ کے ساتھ کچھ سینئر پارٹنر ہوت اور وہ آپ کو پتا ہو کہ اس کا کریز پہ رہنا کتنا امپورٹنٹ ہے ٹیم کے لیے یا کانٹیکس آف تگیم تو پھر ایٹ ٹائمز اگر اس کی کال میں مائنر پرسنٹیج ایسی بھی ہے کہ لگ رہا ہے کہ آپ کو اس میں ہے بٹا آپ کی پوزیشن نہیں ہے نہ کرنے کی تو پھر اس پر فول تھرٹل یاد دینا چاہیے یا پھر یہ دو بیٹسمن پہلے سے ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ ہماری کیونکہ جو تیز والا ہوتا ہے اس نے ہمیشہ ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے سلو والا تیز نہیں ہو سکتا رننگ میں تیز والا جو ہے اس نے اپنے سلو پارٹنر کے ساتھ ایڈجسمنٹ کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے you can't gain pace just because you think I have to run fast کوئی تیز ہوتا ہے کوئی سلو ہوتا ہے تو یہ تو خیر ایک ٹیم ہے ان کو پتہ ہوگا بہرحال part of game رن آٹ سو جاتا ہے رائم بھائی ایک دفع پھر جوفر آج ہے نے تھوڑا مایوس کیا نہ وہ بائٹ نہ وہ پیس نہ وہ بیٹسمن کو ہے خوفزدہ کرنے والی چیز نظر آئی ان کے اندر ایک پرپس اور کمیٹمنٹ نہیں نظر آرہی میں بھی اچھا ہارش ورڈ کے کمیٹمنٹ نہیں ہے جب آپ انٹرنیشنل کرکٹ کھیلتے ہیں تو کمیٹمنٹ تو ہوتی ہے لیکن جو وہ game کرتے ہیں اس کے پیچھے کمیٹمنٹ اگر پیچھے مارنا ہے تو آپ نے بڑا سوچ سمجھ کے مارنا ہے اس پیچھ کے اوپر اگر میں نے ایک فٹ بھی پیچھے مارا تو وہ بیٹسمنٹ کو ٹائم دے گا تو پھر آپ نے اپنی لیندھ کو ایجیسٹ کرنا ہے باؤنسرز میرا خیال ہے ایک ہی آپ کہلیں پیس آف جینیس تھا جوفرا آرچر کا آج جب سو کیا فنچ نے انہوں نے بڑا ویل ڈیریکٹڈ باؤنسر کیا سو کے بعد بندے کو اس طرح کا گین نظر آئے تو گوز فور ایٹ وہ گئے ٹوپ ایج لگا چونکہ اچھا باؤنسر کیا ہوا تھا ویل ڈیریکٹڈ تھا ان کو ویکٹ میلی اگر پیس دیکھیں پیس جو ہے وہ بیٹسمن کا بھی بہت اچھا دوست ہے اگر بیٹسمن کو پیس ہنڈل کرنی آتی تو آپ نے تو بلدہ اس طرح ہی کرنا ہے آپ کو چار رنس ملیں گے اس طرح کریں گے چار رنس ملیں گے تو بیسکلی پیس کے ساتھ ان کو اب سکل لیول بھی بہت اچھا دیکھیں اپی تاک ابھی وڈ کپ میں ایک دو میچز میں باؤنسس کے اوپر باؤنس کو سپرائز ہوگے باؤنس پاکستان میچ ہار گیا اس کی ویائز آسٹریلیا بھی میچ ہارتے بچے بچے امن این بانگلا دش کے باؤنسس وہ باؤنسس کو بہت اچھے طریقے سے deal کریں اپنی گیم میں نکھار لے کے آنا پڑے گا اور ان کو ایک چیز بڑی جلدی سیکھنی پڑے گی ایجسمنٹ ضروری ہے وہ بہت زیادہ جو ایجسمنٹ کی ان کو لائنز اور لینڈز کی ضرورت ہے کیونکہ یہ آ کے بیک آف دہ لینڈ تو ٹھیک کر لیتے ہیں جیسے یہ گین آگے پھینکنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ڈرائیو ہی لگتا ہے ان کو آئی ٹھنک یہ چیزیں ان کو سیکھنی ہیں اتر وائز یہ جو پیس ہے ان کو اتنا آگے نہیں لے کے جائے گی سلمان آسفیلیا کی بات کریں دونوں کی دو دو سنچریہ ہیں اب ایرن فنچ ڈیویڈ وارنر کے پانسو رنس اور ایرن فنچ کے فور نائنٹی سکھنڈ ہو چکے ہیں تو ترمنڈس فرم بے جا رہے ہیں دونوں تقریبا ہزار کے قریب تو دو ہزار ہو گیا اور دیکھئے زمیداری دیکھیں اپنی نیچر سے ہٹ کے گیم کھیل رہے ہیں they take the time they built a platform اور پھر اس کو carry on کرتے ہیں اور اگر ایک کی شورس لگ رہی ہیں تو دوسرا نیسیساری رسک نہیں لیتا the way to go کہ اپنی نیچرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ پوری ٹیم آگے مارے تو پھر چیزو سکور عجب چاس ہوگا یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بہت اچھا کھیل رہا ہے you try and you know rotate the strike آپ اس کو زیادہ کھلاتے ہیں وہ نہیں ہے then you take over it's like it goes like a team اور انگلینڈ کا اگین جو ہم بات کر رہے ہیں بارہ اس کی بولنگ پچھلی آتے ہوں کہ disappointment اس لیے ہے اور اس کا ریزن ہے کہ کیوں ہمیں لگ رہا کہ ان کی لنگ کیوں نہیں عجب چیزو رہی ہے کیا وجہ آسٹر کی وجہ یہ ہے کہ وانڈ دیمیشنل کرکٹ کھلی ہے ایک ہی طرح کے پچھوں پر ہائی سکورنگ میکچز اور جب سیدھے پچھ ہوتے ہیں you ball hard length آپ آگے بول نہیں کرتے آپ کو پتہ آتا آگے کروں گا سکور پڑھیں گے شورس لگیں گے آپ پیچھے رکھیں پھر سڈنلی جب آپ کی ایڈجسمنٹ والا ٹائم ہاتا ہے کیونکہ وہ عادت ہوتی ہے وہ اوورنائٹ میں چینج ہوتی ہے وہ وکٹ گرین دیکھے آپ ایک دم آگے بال نہیں کر سکتے ٹھیک ہے نا آپ you have to be used to the adaptability کہ آپ نے ایڈجسمنٹ کرنی ہے وکٹو وکٹ لیکن آپ چار سال ایک ترس پہ پر پرس آن کر رہے ہیں کہ جی انگلینڈ لائنز اگریسیو کرکٹ فور ہنڈرڈ رنز دیکھیں نا جب یہ ورلڈ کپ شروع آئے کیا پاسیبیلٹی پر بات ہو رہی تھی چار سو پانچ سو تک بات ہو رہی تھی ہو کتنا رہا ہے میکسیمم 390 میں ایک دفع پہنچے پریکٹیکلی دیکھیں تو وہ جو بات تھی نا وہ بلکل ایک آپ کہتے ہیں کہ ایک وہ سستی پبلسیٹی جو کہتے ہیں کہ جی ورلڈ کپ سے پہلے رولر ڈال دو کہ جی چار سر سو کے مائچ ہونے ہیں اور یہ غلط درو ہو ہوا ہے اور اس کے سب سے بڑی وکٹم انگلنڈ کی سائر خود بنی ہوئی ہے آپ نے ورلڈ کپ سے پہلے جب ڈسکاشن کر رہے تھے آپ نے بات کی تھی کوئلی کے انٹرویو کہ 290 is going to be in every score آپ دیکھیں اس سے نیچے ہی ہوگا آپ دیکھیں اس سے نیچے ہی ہوگا اگر میں غلط نہیں کہہ تو دس ہی میچ ایسی ہوں گے جا 300 کے قریب بات آئی وہ بھی نیچے بہت زبردستی ہیں کہ آج آپ کو جتنی تعریف کریں دونوں اپنس کی وہ کام ہے دونوں سارے شارٹ مارنے والے بیٹسمن ہیں اور اس ورلڈ کپ پہ ہائے سکور رین ہے آپ کا کیا خیال ہے کہ فارم نہیں آگی لیکن یہ رول ان کو دیا گیا اور پلے کر رہے اور یوزلی جب آپ تھوڑا سا دیفنسیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ جاتے ہیں اس دن ہم لوگ آفئر ڈسکاس کر رہے تھے کہ آپ شارٹ مارتے ہیں سیدھا فیلڈر کے ہاتھ میں جاتے ہیں بڑا فرسٹریٹن ہوتا ہے بڑا فرسٹریٹن ہوتا ہے لیکن ان کی چیز جو تھی جو انہیں نے شارٹ ماری وہ گاب میں گئی ٹھیک ہے ایک ون سے چھوٹا بہت ہی مشکل چھوٹا لیکن جو جو شارٹ انہیں نے مارا اگر انہوں نے آف سٹم کے باہر بھی چانس لیا تو پورا فلیش کی ہے کہ سلپ والے کو بھی پادہ لگے چھوٹے کرتے ہوئے سو رائٹ آئیڈیاز کے ساتھ کھیلے ہوں جہاں پہ ڈیفینس کی ضرورتی گین چھوڑا بھی ہے آمیر بھائی خواجہ صاحب سات میچے تو چل کے نہیں دے خواجہ صاحب کا کیا کیا چاہیے بتائیے آمیر بہت کھلا کھلے ہیں بہت ہی آمیر بھائی وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہر گین بلے کی اوپر آئے گا آمیر بھائی ان کو بھی وہی چیز سمجھانے کی ضرورتی ہے اتنا اچھا سٹارٹ مل جاتا ہے اور آپ کے اوپمرز جوں ہیں وہ آپ کو چھ تک لے کے آرہے ہیں سکس این اوبر آپ کر رہے ہیں تو از 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 ایフریش بیٹسمن آپ کے پاس یہ لگشری موجود ہے کہ آپ صرف سنگل کر کے سٹرایک دوسرے کو دیں اگر آپ دو تیم ڈوٹ مال کھیل بھی لیتے ہیں وہ کئی جرم نہیں ہے اور میں اگر اب اس پارتا بنیام ہے اور میکسول کو میرا نہیں خیال کے سمجھانے کی ضرورت ہے یہ آنکوچниковotion انہوں نے وہی کرنا ہے جو انہوں نے کرنا ہے اور وہی بات آگئی کہ ہٹے مارنے والے بیٹسمن آپ کو یہاں پہ کہیں پہ بھی نظر آتے ہیں سلمان عثمان خواجہ کی آپ کی طرف آتے ہیں کونفیڈنس کی کمی ہے سٹروک پہ بال نہیں آ رہی کیا آپ ڈیفائن کیسے کریں گے کمی ہو تو آپ بیچ میں سے ہون تو نہیں مارتے یہ تو مجھے اوور کانفیڈنس لگ رہا ہے کیونکہ انڈیا سے جب آئے دو سنچرین اکیم پاکستان کلاب ایک نائنٹی کیا ایک ہنڈرڈ کیا شارجہ میں صرف نمبر تھوڑا سا چینج ہوا اب یہاں پہ پہلے وہ سٹارٹس پروائیڈ کر رہا تھا اب اسے ایک پلاتفرم مل رہا ہے ای تنک کہ اس نے یہ سمجھ لیا کہ کیونکہ سٹارٹ بہت اچھا ہو گیا تو میں نے اس کو مزید اوپر لے جانا ہے کیونکہ انڈیا میں یہ لگتی ہے یہ جو ٹرائی کی ہے یہاں پہ نہیں لگے گی سلمان نہیں نہیں میں وہ بات نہیں کر رہا کہ لگے گی یا نہیں لگے گی لیکن جو وہ مار رہا ہے نا یہ اگر آپ آتے ہی بنی بنائی انکز میں کروس دلائن کھیلیں تو یہ کہیں پہ بھی رسکی شورٹ ہے آتے ساتھ ہی ہمیں بیس رنز پہ کھیل رہے تھے اور سپیشلی جب آپ کو پتا ہو کہ پچھلے پائی مچوں میں آپ کوئی اتنے رنز نہیں ہیں تو اس میں یہ ایک لو پرسنٹیج شورٹ بنتا ہے جو کہ نہیں کھیلنا چاہیے اور سپیشلی جب ہم اڈیپٹیبیلٹی کی بات کرتے ہیں تو جہاں پہ بول تھوڑا بہت بولر کو ہیلپ مل رہی ہے تو پھر اب اکر آس تر لائن یہ بول کی جو لیند تھی سیدھا بڑا اچھا شورٹ لگ جانا تھا وہ سیدھا نہیں کھیلے انہوں نے اپنی وہ سٹرنٹھ پہ رہے گا جب میں آن پہ بڑا اچھا کھیلتا ہوں سوڑا اچھا اسیو تو ہے ان کا ٹیسٹ اس دن آنا ہے جس دن فنچ اور وارنر نے جلدی آؤٹ ہونا ہے اوپر سے اور وہ ابھی تک تو نہیں ہوا نہیں ہوا نہیں ہے سلمان آسٹریلیا آج کے مائچ کے جو بھی ریزلٹ آتا ہے وہ اسمان خواجہ کی پلیس کو سکروٹنائز کریں گے دیکھ آسٹریلیا کے پاس پاہر کوئی ایسی ریپلیسمنٹ شاون مارچ میں ایسی نہیں ہے ہی ایسی نوٹ اسی باتسمن جسے آپ کہیں کہ خواجہ سے ہی اس مائز ایڈ تو اس کو لیا ہے ٹھیک ہے وہ کوئی اسی ریپلیسمنٹ نہیں ہے اگر فرم بھی دیکھیں اس کو بھی دو میچ کھلایا ہاں حالکہ وہ بہت نیچے کھیلا ہے بہرحال آسٹریلیا دنٹھا ہے ایسی ٹھیک ہے اس کو اندر اونا چاہیے تھا وہ تاہر آل رہید بھتہ سالکشن اسمان کو پاہ رہا ہی ہے یہ کریئر دفعنیگ مومنٹ ہے اسیسی دورل کپ اور اس کے ساتھ پیچھے سے کہتے ہو پیچھے سے کہتے ہو پرسنل میٹنگ میں کوچھ کہتا ہو پبلکلی بات نہیں باہر آتے ہو اس لیے وہ اتنا میڈیا اورینٹیٹ نہیں ہے باقی ٹیموں کی طرح اسے بڑے کنزروٹیو ہیں تو اس پرفیشنل ستیج اگر وہ اس کو نہیں سکھے گا باہر ہو جائے گا سنبھا نے بڑی تشویشناک بات کی کہ جس دن ہی اپنرز نہیں چلے ہزار رنز ہی بنا چکے ہیں ساتھ میں دیکھ لیا آگے کیا کریں گے پر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اگر اپنرز کر رہے ہیں آپ کو کنسسٹنٹلی سٹارٹ پروائیٹ کریں آپ اس کو کیپٹلائز نہیں کریں جو ان کا ہارڈ ورک ہے ایک مچ میں تین سو اسی کیا اگنس بنگلدیر اس کے بعد ہر ہر مچ میں ویس انڈیز والا نکال دیں ہر مچ میں اپنرز میڈل آرڈر کو اس اس پلیٹ فارم پہ لے کے آئے ہیں جہاں سے گرتے پڑتے آپ تین سو ساٹ کرتے ہیں اور انڈیز پڑتے ہیں اب ان کو تھوڑی سی رسپونسیبیلیٹی دکھانی ہے کہ ٹھیک ہے وہ اتنا ہارڈ ورک کر رہے ہیں تو ہمیں بھی تھوڑا سا ہارڈ ورک اندر جا کے کرنا ہے روک لیں تین چار شورٹ کوئی فرق نہیں پڑتا رنبال انکس کر کے کھیل کے دیکھ لیں اور رنبال انکس کھیلیں گے تو ان کو اور زیادہ کانفیدنس آئے گا اگر یہ پرسنٹیج سٹروکز مار کے پچاس بھی کریں گے وہ اگلے میچز کے لیے بہت اچھی چیز ہوگی دیکھیں کبھی بھی بیٹسمن کو اگر کانفیدنس آتا ہے وہ کیمیوں سے کبھی بھی نہیں آئے گا کوک فائر رنزوں سے نہیں آتا آپ کو ہمیشہ کانفیدنس از ای بیٹسمن ملتا ہے جب آپ ویکٹ کے اوپر سٹے کرتے ہیں اور آپ مشکل شورٹ مار کے چوکے حاصل کرتے ہیں تب آپ کو کانفیدنس آتا ہے جب آپ نے جیسائید کیا ہے کہ میں مارنا ہے تو وہ کبھی بھی آپ کو کانفیدنس نہیں لاکے دے گا وہ اگر اور زیادہ داؤٹس آپ کے دماغ میں لے کے آتا ہے جس پر آرڈینس ان کے لیے بات کروں گا آج 32nd match ہے ورلڈ کپ کا ہمم ہمم ہم جس ایک ایک آج ایک آج تقریبا ہار گئے نہیں جیتے تو نہیں جیتے تو نہیں جیتے نہیں آپ کو آدھا پایٹ نہیں مل جاتا گا بڑا اچھا match آپ اس طرح کی پرفارمس کو بھی کمپلیمنٹ چاہیے ہوتا ہے سنس کا جو پریویل کریں اگر ویسٹ انڈیز کا اس دن ہٹمائر جتنا اچھا پچاس کیا تھا اگر وہ سوچ رہتا کہ میں نے تیس پینتیس یا سو تک اب ثوڑی ذمہ داری سے کھیلنا ہے تو Along with what he had to come تو وہ آرام سے match جیتے تھے ٹھیک ہے اس کو لیک شورٹ کا رہتا ہے سنس is not prevailing آسٹریلیا بھی سیکھنی رہی ہے اپنے باہر نیت نہیں دیکھنے کی ضرورت وارنر اور فنچ کیا کر رہے ہیں اب میکسویل جو ہے اگر وہ ڈریم لینڈ میں تو پھر داس میں سے ایک میں تو اس کی تیس چالیس کی لگی جائے گی نہیں لیکن that فر اس اور فر دہ پبلک میں بھی کسی کلیو انٹرٹینمنٹ ہو سکتے ہیں با جی وہ کیا مارا ہے لیکن نو دفع اس کے پیچھے فیلیر بھی ہوگا وہ بھی ریکھنا دوری ہے پرسنٹیج شورٹ پرسنٹیج کرکٹ لیسک رسک ٹھیک ہے اپلیکیشن جو ہے نا وہ یہاں پلائی کرنی پڑے گی انگلینڈ اس نوٹ انڈیا جہاں پہ آپ یہاں کے بالکو در بھی مار لو اپنی مرضی سے کسی دن لگیں گی موسٹی نہیں لگیں گی یہ دیرز اووے ٹو پلائے انہی سچویشن انہی کنڈیشن تو وہ اڈیپٹیبلیٹی جن بیٹسمنوں نے کر لی ہے ان کو فروٹس نظر آ رہے ہیں جو نہیں کر رہے ابھی تک جو فسے ہوئے اپنی زون میں وہ فسے ہوئے ہیں لیکن اس میں ایک اور ایٹ کرنا چاہاں جو باللس کا جو مائنڈہ اوور ٹک کر رہے ہیں آپ دیکھیں کہ آج کتنی کنڈیوسف پس تھی سیم مارتے جائیں آپ اور بال خود بخود کچھ نہ کچھ ہے آپ نے سلور بان دیکھیں کتنے مارے گئے ٹھیک ہے اوور ٹک کر رہے ہیں جب آپ مختلف لینڈز کے اوپر بال کریں گے لیٹ می ٹیلیو آپ کو ایک ادھا بیٹسمن کو گین ملتا ہی ملتا ہے جس کو آپ کو بنانے کی نہیں بنا بنائیں آپ کو سٹروک مل جاتا ہے ایک اوور میں ایک ادھا گین آپ کو ملتا ہے جس کے اوپر آپ بنا کے چوٹا کھیل سکتے ہیں تو ای ٹھیک جس جو ہیٹمائر کی یہ بات کر رہے ہیں یہ یہ بلیف لے کے آنا ہے اب آپ نے سائک آؤٹ بھی کرنا ہے بالرز کو دی آر انڈر پریشر جب میڈل میں اوورز میں بال ہو رہے ہوتے ہیں تو کپتان کو وکٹ چاہیے اب وہ ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں مختلف چیزیں مختلف چیزوں میں آپ کو چانس ملتا ہے اس کے لیے پیشنٹ ہونا بہت سروری ہے اور رائٹ مومنٹ سے آپ نے چوز کرنا ہے اگر ٹھیک ہے اگر آپ نے پریمیڈیٹیٹڈ سٹروک کھیل رہے ہیں فرس مول اف ڈی اوور اس کے اوپر آپ چانس لے سکتے ہیں یا آپ نے دو تین گیندوں کے بعد دیکھنا ہے کہ بالر کر کیا رہا ہے کرنے کی کیا کوشش کر رہا ہے اگر تو وہ پرڈیکٹبل ثابت ہوتا تو آپ امپروائز کر کے اس کو چانس لے کے مار سکتے ہیں ادھوائز جو میں نے ابھی تک دیکھا ہے آپ کو ایک آدھا گین ہر اوور میں نہ سے دو اوور میں ایک آدھا بال مل رہا آپ کو جس کے اوپر آپ بداؤ ٹیکنگ ٹو منی چانس آپ رنز کر سکتے ہیں سرمان ایلکس کہری کی بات کریں بڑے مزار کریکٹر ہیں تیس چارلیس رن بناتے ہیں لیکن ایک آج سٹمپ اور کیچ وہ ضرور چھوڑتے ہیں بیلنس کر دیتے ہیں سارا دیکھئے ہو سکتا ہے ان کو بھی براد ہیڈن کے بات انہوں نے جتنے کیپرز کھلائے ہیں اس کو کھلایا تھا انہوں نے جو کیپٹن بھی بنے مجھے نام آرہا ہے انڈیا کے خلاق تیس چیپٹن بھی دیں ٹیم پین اس سے پہلے ایک اور لڑکا کھلایا لیفت انڈر بیٹسمن تھا وہ بھی کیپر تھا بیٹنگ وائز ہی ان سب سے بہتر نکلا ٹھیک ہے اور پرابلی ونیو میک اونڈر ٹیم دیس دیس پیپل سمہاو بیٹنگ اور جو ہو بھی کہی ہے کیونکہ ٹوٹل کی وجہ سے اب وہ بیٹنگ کا ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے اگر ہالی کیپنگ دیکھتے تو ٹیم پین ان سے بہت بہت بہتر تھا ٹھیک ہے بہت بہت بہتر تھا ٹھیک ہے اور اے بن جائے گا وہ اس کو دایا نہیں کریں گے یہ سیم سوپر فٹ ٹھیک ہے اس کی کوئی ٹیکنکل فورس ہوں گی اب اس کے ساتھ براد ہیڈن ہے تو اس سے بہتر کون بتا سکتا ہے دیکھیں بہتنگ میں بھی وہ ہے وائر نہیں ہے یہ نہیں کہ یہ در ادھر گھماتا ہے سینسیبل پکی شورٹ ماردہ اپنے بولرز چوز کرتا ہے تو کوالٹی ہے تو پک ہوا ہے باقی ان کو ہم نے دیکھا یہ پلیئرز بنا رہے ہیں انہوں نے پلیئرز بنائے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ ان کا آیا اور بندہ غائب ہو گیا جس میں پوٹینشل ہوتا ہے اس کو یہ فروٹس نکال لیتے ہیں چاہمین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ویوئر سے ایک بریک وقت ہو گیا ہے ہمارے ساتھ رہے گا ایک مختصر سے بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اور یہ زبردست بیٹ ہمارے پاس موجود ہے جس کے وینر کا انام جو ہے نام کا اناؤنسمنٹ ہم پروگرام کے آخر میں کریں گے ٹھیک ڈو سٹے بیٹ آس موسیقی ناظرین آپ سے کچھ دیر بعد انگلین اپنی بیٹنگ کا آغاز کرے گا توٹل ہے اس کے سامنے دو ست شاسی کیا انگلیش بیٹس میں یہ ٹوٹل اچیف کر سکتے ہیں اپنے ایکسپرٹ سے معلوم کریں گے جی سلمان دو ست شاسی انگلینڈ کو چیز کرنے کیا لگ رہا ہے لگ تو یہ رائے کہ لیکن میں تو آمیر پایس ایک بات کہہ رہا تھا اور پھر جب ہم لوگ پھر بیٹنگ میں نے کہا دعا کریں تین سو کریں جیسے انگلینڈ یہ دعا کریں بگوز دیر نیچر آف پلے کہ آپ نے کھلے شورٹ کھلو جیسے ہی مومنٹ جہاں پہ تھوڑی سنس پریویل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے یا تھوڑا سا آپ کو اپنے پریشر میں آتے ہیں چھوٹے ٹوڑل کے تو یہ بالکل ہی کرمبل کر جاتے ہیں تو یہ بلکل ہی کرمبل کر جاتے ہیں تو یہ ایک دیسنٹ اناف ٹوڑل بگوز دیر نید بیرسٹو، روٹ اور بٹلر تو فائر باکی جو ونس ہے اس نے ابھی تک تو ہمیں کچھ کر کے نہیں دکھایا اور موگن کا یہ ہے کہ اگنس آسٹریلیا اس کے سر پہ بھی گیند انہوں نے کافی دفعہ مان رہا ہے یہ کنکشن کے ویسے کچھ ہرسا باہر بھی رہا ہے اور سٹاک اس پہ بڑی اٹیکنگ بولنگ کرتے ہیں بکوز 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 اگنس آسٹریلیا وہ فرس ٹیم انہوں نے اس پہ ایکسپوز کیا تو مائٹسی سم فائر وکس اس پچھ میں باؤنس اور کری اچھا ہونا ہے جی آمیر میں یہ بتائے گا کہ آپ نے پیجے صاحب نے سلمانتی نے کہا کہ انگلیش ٹیم جب بھی پریشر آئے گا یہ بیٹھ جاتے ہیں نیچے ذرا بیویورس کو سمجھے یہ وجہ کیا ہے اگنگ لوڈ اف ایکسپیکٹیشن جو ہے اس کو کری نہیں کر پاتے ہیں جی جی جیسے جیسے ان کے اوپر پریشر پڑتا ہے ای تنک یہ اپنی گیم سے ہٹتے ہیں ان کے دماغ میں کافی چیزیں جو ہیں وہ پلے کرنا شروع کر رہتے ہیں اور کنفیوزن میں آکے ان کو سمجھ نہیں آتی کیا کریں اور ایون آپ فوٹبول کو دیکھ لیں اور سپورٹس کو دیکھ لیں سٹرگل کرتے ہیں بڑے میچ میں آکے ای تنک ان کا بیگ میچ ڈیمپرمنٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ لیکن آج کے میچ میں دیکھیں اوپنس بہت امپورٹن رول ہے وان اور نمبر چار بیٹسمن جو کہ کپتان خود آتے ہیں کپتان خود آتے ہیں یہ بڑے امپورٹن رول پلے کریں اگر اوپنس اچھا سٹارٹ دیتے ہیں ایک آدھی وکٹ جو ہے وہ ایکسٹر گرے جاتی ہے اور نمبر چار پلیئر میک شور کرے گا کہ ان کے حق میں جاری ہے کہ نہیں اگر یہ کچھ نہیں کریں گے تو کام بہت مشکل ہو جائے گا اوپنس اور نمبر چار اس مائچ میں اگر انگلینڈ نے آؤٹکم اچھی لینی ہے تو دیم دے دے ہف ٹو کم کو یہی بھی راب سے اگلا سوال ہوگا کہ دونوں فرنڈ لائن بولرز ہیں وہ وکٹ ٹیکنگ بولرز ہیں ہر دفعہ وہ بریک دیتے ہیں یہ سہے پائیں گے انگلیش بیٹسمن ان کو ایک چیز تو ان کو آپس میں بات کرنی ہے دیکھیں اے اگر آپ آسٹریلیا کی بالنگ کو دیکھیں جب جب ان کے اوپر اٹیک ہوا ہے ان کے ہاتھ پاؤں پھولیں جب پاکستانی ٹیم میں بھی وہ بھی کنڈیشنز جو تھی بالنگ کے لئے بہت اچھی تھی ان کے ہاتھ پاؤں پھولیں اگر آپ بنگلہ دیش کی بات کریں تو ہاتھ پاؤں پھولیں اگر انڈیا کے ساتھ مائچ کو لے لے ہاتھ پاؤں پھولیں سو اگر آپ ان کے ساتھ مائید اپروچ کے ساتھ جائیں گے اور ان کو جس طرح آسٹریلین اوپنرز نے کیا کہ بیڈ بال از بیڈ بال اس کو باؤنٹری پہ جانا ہے یہ کرتے رہے تو ان کے اوپر پریشر آئے گا اور پریشر میں ہم نے دیکھا یہ کرمبل کرتے ہیں پھر ہاتھ پاؤں پھولتے ہیں اگر آپ سے کیونکہ ان کے پاس میڈل اوپرز میں اتنی زیادہ اوپشنز نہیں ہیں چونکہ وہ نہیں ہے اس کی وجہ سے پریشر جو ہے وہ سارے فیل کرنا شروع کرتے ہیں آسٹریلیا کو بھی یہ چیز اپنی امپروف کرنی ہے اسی لئے آج انہیں دو چینجز کی ہیں اور مائیکل سلیٹر بھی کومنٹری میں یہی کہہ رہے تھے اور مائیکل ایسرٹن بھی کہ یہ دو چینجز کے بعد اب آسٹریلیا کی جو ٹیم ہے وہ ٹیم لگ رہی ہے پہلے جب آپ ان کے خلاف کوئی پلاننگ وغیرہ کرتے تھے تو بہت بڑا جھولتا یہ ہی انہوں نے چینجز کی ہیں لیٹس لیٹس ہوب کہ اس ٹیم سرمان آمیر بھائی ہمیشہ کہتے رہے اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ دس اوور میں ممنٹم جو ہے وہ ڈیسائی ہو جاتا ہے یہاں کے دس اوور میں کیسی بیٹل دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں دیکھیں امپورٹن تو بیسلی یہ ہے بجی اپ برشانی تو پہلے کو بڑا جاتا ہے ان کو مجھے رہے ہیں اور وہ Christina تم سب حلیت کی مجھے رہے ہیں با انخفل ایک چیز میں بہت ضروری ہوتا ہے باتسمن کی بے لگ با کیلن بہت چیز میں بہت کم ہوتا ہے چار بہت خارن لوڈاکو نے شاڑ ساڑ کر دیے یہ ایک تورنمن میں ایک دوبار ایسا ہوتا ہے ورنہ ایک باندہ بڑا سکور کرتا ہے اور اس کے ساتھ دو پارنرز اچھے جو سے along the way تھوڑا سا انگلینڈ کا problem یہ بھی ہے کہ انگلینڈ considerate نہیں ہے towards learning اگر کومنٹری سن لیں ان کے پرانے ایکسپرٹ کو دیکھ لیں ان کی باتوں میں ایرغنس ہے especially when you listen to Atherton آج بھی جب وہ صبح آسٹریلیا کو discuss کر رہے تھے آسٹریلیا جو ہے they will have to you know show us today کہ what you know جو وہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے سال میں resurrect کی ہے today's result will show their resurrection ٹھیک ہے اور اپنی ٹیم جو کہ unexpected 2 match آر چکی ہے اس کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں کی آسٹریلیان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ جو despite not playing at their best are still winning ان کے لئے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو وہ اپنی resurrection prove کرے گی آئچہ اگر وہ آج ہار جائیں آسٹریلیا تو پھر کہیں گے کہنے کا مقصد ہے کہ یہ چیز ان لوگوں میں ہے پائی جاتی ہے because they have ruled the world somehow ٹھیک ہے there was a time جب سورج نکلتا بھی british empire سے تھا غروب بھی ادھر ہوتا but it's no longer that way people have grown people have come out with new ideas اور adaptability کا پہلا رول یہ ہوتا ہے کہ you have to tell yourself I might be wrong شاید میرا طریقہ ایدھر نہ چلے میں کوئی نئی چیز ڈھونڈوں یہ بڑی دیر سے ڈھونڈنے جاتے ہیں سلماین انگ سٹارٹ ہو گئی اور جیسے کہ آپ نے کہا تھا کہ جیسن بینندروف سے یہ اٹیک کروا رہا ہے پہلے مچ پر نہیں کروایا تھا ان سے بالسوئنگ ہوا اس کا یہ نیو بول بولر یہ دیکھے اور بگٹ بھی لے ابھی تو میں نے کہا ہی ہے آپ کے سامنے کومنٹیٹرز کھرز جس کو کہتے ہیں کھرز نہیں ہے we knew that اس نے دبائی میں بالسوئنگ کیا ہے اور لیفٹ آمز with this slope of لورڈ اور بیسے نیچرل سوئنگ تو اس بری ڈنجرس شاید دیکھے ہیں آپ نے بال کیسی تھی بال زبادست لیکن اندر آیا جیسی لیفٹ آم فاسٹ بولر کا بال اندر آئے گا لیکن انہوں نے پیلے گین کو آگے پھینکا ڈرائیو بہت آلہ لگی اس کے بات انچز لیندھ کو شورٹن کیا اس گین نے اور زیادہ جو ہے وہ اندر کی طرف آیا اور گیپ بنا so گین کا سوئنگ ہونا فورا فاسٹ بولر بہت امپورٹن ہے جب جب آپ سوئنگ کریں گے لیکن آج انگلیش بولر کا گین ہوا میں سوئنگ نہیں ہوا ان کا آف تا پچ تو بہت کچھ ہوا ہے ہوا میں کچھ نہیں ہوا ہے جو بیٹسمن کے لئے پروپرم لے کے آتا ہے جیسے ہی گین ہاتھ سے چھوٹتا تو آپ لائن میں آنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ جو لیٹ موومنٹ ہے ان دی ہے وہ آپ کو بہت زیادہ تنگ کرتی اس کے بعد ایجسٹ کرنا جو ہے بیٹسمن کے لئے بڑا مشکل ہوتا ہے یہی چیز ہم نے دیکھی کہ لارس موومنٹ پر بالل نے ڈپ کیا it worked for the baller آپ کو اور مجھے پتا ہے کہ اس کا بالل اندر آنا ہے سلوپ سے بھی اندر آنا ہے بیٹنگ کی بات اگر کرے آپ اوپنر ہیں تو سوئنگ آپ نہیں کھیلنی ہے دوسرے ہیں تو نہیں کھیلنی آپ کا اس کان سے بیٹ شروع ہویا ہے اس شوٹ میں اور واپس سر کے پاس جا کے بیٹ کا پورا سرکل جب آپ سوئنگ کھیلتے ہیں ٹرائنگ کنڈیشن میں تو آپ چیک شوٹس کھیلتے ہیں آپ تھوڑا سا باڈی کے قریب کھیلتے ہیں پورا فلو میں شوٹ نہیں کھیلتے ہیں وہ تو ایسے آئے جیسے بار سے ساٹھ ستر پر ناٹ اوٹ تھا مطلب جس طرح کی یہ شوٹ ماری ہے بال تو ٹھیک ہے اچھا بال تھا لیکن اگر یہ بال کو سہی کھیلتے ہیں اس بال پر اوٹنے ہونے والا بال تھا یہ سفیڈ رائی جا سکتا تھا یہ واپس آگیا ہے جو سلمان بٹ کہتے آرہے ہیں کہ یہ فلائٹ وکٹوں کیوں پر کھیل کھیل کے بہت زیادہ اٹیونڈ ہو گیا یہ آکے کوئی رسپیکٹ رسپک شو نہیں کرتے کہ تھوڑا سا دیکھیں کہ گیند کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا وہ جس طرح یہ بات کی بار سے سیٹ ہو کر ہے میں بین دیہ آف ٹو لئن فرم جو روٹ سر کچھ مشکلات میں مزید اضافہ ہوگی انگلین کی مشکلات میں تو اضافہ ہے وہی کہا تھا کہ اوپنس کا اور نمبر چار کا بڑا رول ہوگا یہاں آپ آتے ہی جو ہیں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے سامنے دو اوپنس بیٹنگ کر کے گئے ہیں اس وقت بڑے مشکل حالات ہیں انہوں نے پینس ٹیکنگ innings کے لیے انہوں نے گیندوں کو چھوڑا بھی آپ آئے ہیں اور آپ آرتے ہی جو ہیں نہ آپ نے یہ دیکھا کہ بولر کیا کرنے کی کوشش کر رہا ہے آپ وہی کھڑے کھڑے آپ نے ڈرائیو مار دی نہ آپ پچکے اوپر پانچنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ تو رزلٹ پھر آپ کو دیکھنے کو ملے ہیں آجے سامان تھوڑا ساگرام کی کوششن دے کہ جنس ونس کو اکھلا رہے ہیں مجھگوری میں اکھلا رہے ہیں کہ فرسٹ چوئیس اپنر نہیں ہے اور یہ بزشتہ ہے ہم نے دیکھا ہے کوئی خاص انہوں نے فرم بھی نہیں دکھائی ٹورنیمنٹ میں تو شاید ہو ستا ہے یہ جلدیلی موو جائیں آنے والے بیٹسپن توڑا رزیسنس دیں دیکھئے جیمز ونس کو انہوں نے پورا دیکھ رکھا ہے کہ انگلینڈ میں کوئی اور بندہ نہیں ہے وہ تو پندرہ بننے کے بعد ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس یہی چوئیس ہے ان کے پاس تو ہوم سیریز تھی اس سے پچھلے چار سال تھے ٹھیک ہے تو انہوں نے فور دس سورٹ اف کنڈیشن جب ہم تیاری کی اور اڈپٹیبلیٹی کی بات کرتے ہیں کہ انگلینڈ پلائنگ انگلینڈ is not expecting this kind of a pitch who will بھی کل بہت کل بارش بھی ہوتی ہے جہ در بارش بھی ہوتی ہے جہ در کورز میں بھی پچے رہتی ہیں if there is any place in the world جہاں پہ باللنے کا کوئی حالات پیدا ہوتے ہیں سب سے زیادہ تو وہ انگلینڈ ہے تو انہوں نے اس کے لئے کیا چوز کیا جیسن روی بھی اس کام کے لئے نہیں ہے بائی دو بے وہ بھی free flowing player ہے وہ کوئی اگر آپ کہیں کہ وہ technical player ہے اور بڑا اس نے دیکھنا دوکھنا تھا اس نے بھی نہیں دیکھنا تھا اور تیسرا بھی تھا جو الیکس ہیلز جس کو ڈیسپرن کی بارا وہ بھی اسی طرح ہے اسی لئے میں کہتا ہوں کہ یہ بہت one dimensional ٹھیک ہے یہ ان کا انگلینڈ کا صرف انڈر پریشر اور adaptability صرف ان کے جیمز بارن میں ہے بس اور باکی کسی چیز میں نہیں ہے تو یہ روٹ is their special talent if he scores a hundred today اور یہ پورا کھیلتا ہے he along with butler and this ابھی اس کے ساتھ ہے ان تین مندوں پہ میرے خیال میں game ہے I might be wrong but میرے خیال میں یہ تین ان کے keys ہیں wins never was نکل گیا بار ٹھیک ہے لیکن یہ تین مندیں اسٹریلیا نے out کرنا ہے اس پارٹنرشپ کو بھی فنچ اور وارڈنر کی طرح کو سوڈ ایک سو بیس ڈالنے ہوگی کرنا پڑے گا جی دیکھیں آپ کو پارٹنرشپ جو ہیں جب آپ چیز کر رہے ہیں وہ بہت ہلپ کرتی ہیں پارٹنرشپ 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 تین اچھی بڑی پارٹنرشپ لگتی ہیں تو آپ تین سو بھی چیز کر جاتے ہیں لیکن یہاں پہ جو ہے پریشر ابزارب کرنے کی بات ہے ہم نے ایک چیز دیکھی یہاں پہ اور بال نے کچھ نہ کچھ تو کیا ضرور ہے تھرو آؤٹ ڈیننگز لیکن بیٹنگ جو ہے وہ پندرہ آور کے بعد جیسی گین دونوں طرف سے ساتھ ساتھ آٹھ 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 آور ہوتے ہیں تو وہ والا وینم نہیں ہے اس پیچ میں اور اگر ٹرن کی بھی آپ بات کرتے ہیں ان کے پاس تو لگ سپنر ہے بھی نہیں تو اتنا زیادہ فنگر سپنر کا ٹرن بھی نہیں ہوگا میں بھی تھوڑا سا گرپ کریں سو ان کو دو سو چیاسی کرنے کے لیے دیل ہائیف تو پی آٹھ آؤ درس کیلس بلکل ابھی تو ستاک بھی آتے ہیں دیکھتے ہیں ان کی بولنگ کیا ستی ہے کچھ اب سلمان شیف چینج کرتے ہیں پاکستان کے مچ کی طرف آ چاہتے ہیں برمگم میں مچ ہے نیو زیلینڈ سے نیو زیلینڈ کی ٹیم بھی کافی بڑی فارم میں ہیں ہمارے لڑکوں نے بھی پیکپ کرنا شروع کیا ہے کیا اسپیکٹ کریں لڑکے فائٹ دیں گے کل بلکل ہمارے لڑکوں کے پاس بھی کوئی چوئیس نہیں ٹھیک ہے اور آئی تینک کہ ہم we are better than England when we don't have a choice ٹھیک ہے نا we are much better than them when we don't have a choice اور اس میں یہی ہے کہ we have to remain fearless in terms of taking decisions Fearless doesn't mean brainless جا کے یہ فریرلیس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں تید آیا تو میں نے اسی کو مارنا ہے یہ اچھا کر رہا تو میں نے اسی کو چکا مارنا ہے نہیں وہ سٹبننیس ہے آپ نے fearless ہون ہے in your decisions اگر پچھ 6-7 اور لگتا دیم پہ پاکستان still wins the toss پاکستان should bat ٹھیک ہے جی کیونکہ once you let other team above 250-260 ہمارے خلاف cross کرتی ہے تو we have a lot of things جان پہ ہمارا کابو نہیں رہتا especially with this team کیونکہ بہت زیادہ cricket اپنی دبائی میں کھیلتے ہیں تو conditions پہ جب adapt کرنا ہوتا اور specially چیز میں ہمیں کافی مشکلات ہیں it's not an excuse but it's a reality یہ fact ہے اب میں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اس پہ مزید بات کریں گے ویورس ایک بریک کے پاس آپ سے دوبارہ ملقات ہوگی ہمارے ساتھ رہی گا کیونکہ پاکستان کے میچ پہ بات کریں گے اور اس بیٹ کے وینر کے نام کا بھی announce کریں گے موسیقی 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 ویلکم بیک ناظرین انگلینڈ نے 285 کے تاقب کا آغاز کر دیا ہے اور دو اوور میں ان کی ایک وکٹ بھی گر گئی ہے اور انہیں گیارہ رنگ بھی بنا لی ہیں ایکسپرٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمان دو اوور کا گیم ابھی تک بڑا سا تھرلنگ سارا ہے کہ گیارہ رن بھی بن گیا ہے وکٹ بھی گر گئی آگے کیا ایک سپیک کریں دیکھیں میچ تو یہ ایسی چلے گا it will go at a high pace because England don't know any other way اور آسٹریلیانز جو ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہے they'll go for the kill وکٹس وکٹس انہیں بھی پتا ہے ہمارے یہ تین بندے سپیشلی یہ اور پھر بن سٹوکس if they can take them quickly تو پھر بڑا مشکل ہوگا انگلینڈ کے لئے چیز کرنا آمری بھائی جتنا بریسٹو کو دیکھنا ہے وہ جلدی ہے جانے کے موڑ میں وہ واپس جو دور بول کھیل رہے ہیں تھوڑا سا نروسنس نظر آتھ ہے جی آگنک آہ ہی has to ease into the job آہ آرام سے ٹائم دے اپنے سامنے والے پارٹنر کو دیکھیں کہ وہ کس طرح کھیل رہے ہیں بہت لیٹ کھیل رہے ہیں جو روٹ رہے ہیں وہ گین کو آنے دے رہا آپ نے پاس ہے گر وکٹ میں آرہا کھیل رہا ہے تھوڑا سا آف لائن ہے ورک کھا رہا ہے رسٹ ورک کے ساتھ یہاں پہ کھیل رہا ہے سوڑا سا ٹائم دے نا بیرسٹو کا اپنے آپ کو دیکھیں ٹیلنٹ بہت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے جس ٹرائے ابھی وکٹ گری ویرے ٹرائے 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 ہم نے دیکھا کہ یہ آسٹریلیا کی ٹیم گرتے پڑھتے بھی اگر داس سوور میں انہوں نے پچاس کیا ہوا تھا گرتے پڑھتے بھی دو سو پچاسی پہ پہنچ گئی ہے سو ان کو بھی تھوڑا سا ٹائم لینا ہے پیچ کے اوپر ہم یہ کہتے آ رہے ہیں کہ ان کو گوگل ہی عادت نہیں ہے لیکن کئی دفعہ جو ہے کچھ پانے کے لیے آپ کو بڑا ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے تو ای تنک وہ جو آپ پائیں گے ہارڈ ورک کے بعد وہ آپ کو بڑا بڑا اچھی فیل دے گا سو ای انگلیش باٹسمنٹ وہ آپ کو پاکستان کی گیم پہ آج بارش تھی تو ٹیم نے انڈور پریکٹس کی نیوزلینڈ کی ٹیم کو آمیر بھائی ریڈ کی جو ہمارے ویوز کو بتائی گا کہ کون سیریز میں آپ کو لگتا ہے کہ وہ وانڈر بول ہے ہمیں وہاں اٹیک کرنا چاہیے ہمارے لیے جو سب سے سوٹبل چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اگر سنٹنر کو دیکھتے ہیں وہ اماد وسیم کی طرح بول کرتا ہے لیکن اس میں یہ ہے سنٹنر میں کہ گیند کو وہ ٹرن کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں وہ ویکٹ لینے کی بھی کوشش کرتے ہیں ایک تو وہ آپ کا ٹارگٹ ہونا چاہیے فور شور اور میرے خیال میں لوکی فرگسن آپ کا ٹارگٹ ہونا چاہیے کیونکہ وہ بانسر سے ڈراتا ہے باقی آپ کو پتا وہ کدھر گین پھینکتا ہے بانسر کو اچھے طریقے سے چھوڑ لیں باقی وہ جو اپنی دوسری لائنز کی اوپر بال کرتا ہے اس کو ذرا پوزیٹیف لی کھیلیں تو یہ نیچے لگیں گے باقی جو ہیں ان کے بالر ٹرینٹ بولٹ نیم آف گیم یہ ہے کہ آپ کے اپنے اپنے اچھا کھیلے اور جو ہمارے لیے ایک اچھی چیز ہے نیزلینڈ کے جو پلیرز ہیں انہوں نے ابھی تک اچھے سپنرز کے خلاف ایکسپوز نہیں ہوا ہے تو ہمارے لیے یہ اچھا ایڈوانٹیج ہے کہ سپنرز ہمارے پاس اس وقت پچھلے مائچ میں شاداب نے تین آؤٹ کیا ہے وہ کونفیڈنٹ ہیں ایکنومیکل بالنگ کر رہے ہیں اماد وسیم ان کو اب جو ہے تھوڑا سا یہ بھی سوچنا ہے کہ وکٹ لینے کی طرف بھی جائے جائے سرمان کل ایسا نہ ہو کہ نیزلینڈ والے انہوں نے منرو کو بٹھا دیں ایک وقت تو پکی ہے تو کپ بٹھانا ہے انہوں نے ایک اور کوئی ملک ہوتا تھا شاید وہ کپ کا بیٹھ گیا ہوتا جو پچھلے کتنے ہی عرصے سے میں نے تو اس کی کوئی سبسٹینشل لینک نہیں دیکھی یہ بھی تو جا کے کہا سکتا ہے نا کفتان کو کہ پاکستان کی ریپوٹیشن ای آؤٹ-ا فرم میں لے آتی ہے ایک چانس اور دے دو پاکستان کے لئے پوری سیریز کے لئے میں تیسرا آور نہیں کروس کیا اس نے پوری سیریز میں نا ونڈیز میں نا ٹی ٹوٹی میں کاتا مہرز کلا جو اور وہ بھی جس طرح ایک آپ کو نظر آتا ہے کوئی پلیر کوشش کر رہا ہونا نہیں ہو رہا نظر آتا ہے لیکن جس طرح کے شورٹس مار کے آؤٹ ہوتا ہے تو یا تو آپ پاگل ہیں جس نے اس کو رکھا یا یہ پاگل ہیں یا ایک پاگل ہیں یا ایک اس کو رکھا ایک اس کو ریپلیس کر سکتے ہیں اور انہیں نے نیچلز وہ نیچے ہیں ہم ان کے سیٹرائک کی بات کریں بولڈ کی ہو گئے فرگسن کی ہو گئی ٹھیک حمیر میں نے کہا وہ جانب ہونڈر بول ہے لیکن وہ وہ وقت لینے والے بولر ہیں بہترین طور پر ٹیر میں ہیں وہ کون؟ لوکی فرگسن کی بات کروں گا لوکی فرگسن کی بات کرو ہے لیکن لوکی فرگسن کی بات کروں گا اس نے طور پر ٹیرز کیا ہے اور امپوز اس نے اپنی جو مطلب بانسر کو اور جاکرز کو بڑا اچھا use کیا ان کو اور اس کو کپٹن پورا بیک کرتا ہے اس کے لئے اٹیکن پوزیشن لیتا ہے he is not looking to defend with ferguson he is looking to take wickets یہ بڑا امپورٹن ہے آپ نے کس پلیر کو کہاں کب باللن کروای کیا فیلڈ سٹس دیئے اس سے کیا ڈیمانڈ کی کہ مجھے تیرے سے کیا چاہیے wicket چاہیے ایکانومی چاہیے کس طرف باللنگ کا پلان ہے یہ بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے کپٹن اور بولر کس طرح سنکرونائز ہیں تو وہ جب پلان اچھا نہیں اگزیکیوڈ ہوتا ہے فیلڈنگ کئی اور بولنگ کئی اور تو آپ کو پھر سب برا لگتا آپ کہتے ہیں یا کپٹن کو پتا نہیں ہے بولنگ نہیں ہو رہی لیکن وہاں پہ یہ چیز نیوزیلینڈ کی ٹیم میں if you had to name one team جو تیکٹیکلی is right up there it is نیوزیلینڈ not now جب وہ لیمیٹڈ ان کے پاس اپشن تب بھی وہ لوگ بڑے سنکرونائز there's one unit آپ اگر کسی کی اگزیمپل کوٹ کرتے تھے تو وہ نیوزیلینڈ تھی تو وہ چیز ہم ان میں دیکھتے ہیں پاکستان has to bring their A game to beat نیوزیلینڈ امرو پہ جہاں بھی یہ کہتے ہیں سلمان کے نیوزیلینڈ بڑی تیکٹیکلی ساونٹ تو کیا اس کا کریڈٹ آپ ان کے کپٹان کو دیں گے کہ وہ کس رہا لڑکتا ہے ٹیم کو دیکھیں ان کے سسٹم نے بڑا سفر کیا چھوٹی سی آباتی ہے وہ سمی فائنلز میں پہنچتے رہے ککری باندھ گیا لیکن وہ ان کے پاس جو ایکس فیکٹر تھا وہ نہیں تھا ہم جب نیوزیلینڈ کی بولنگ کی بات کرتے ایک وان ٹائنڈ ان کے پاس کبھی بھی ویل راونڈڈ بولنگ اٹیک نہیں آیا ہم نے ہمیشہ یہ دیکھا کبھی ریچرد ہیڈلی ان کے سپیر ہیڈ تھے یا پھر ہم نے دیکھ لیا کہ ڈینیل ویٹورے کی اوپر بہت زیادہ دیپینڈنسی تھی اس کے بعد میڈیم پیسر زیادہ تھے ابھی یہ انہوں نے ترینڈ چینز کیا آپ نے آفتر آ لونگ ٹائم آپ نے یہ دیکھا کہ اب ان کے پاس فاس بولنز آنگی شروع دوسری ویکٹ بھی گرگی ہے لے گا بھی نہیں لے گا ہی نہیں بلکل سیدھا لگا ہے تو بیٹس میں نے اپنے آپ کو آٹ دینے والا آٹ ہے اتنا بڑا آٹ ہے امرے مشکلات انگلینڈ کے لیے پیچھ میں ہے پہلے آٹھ نو آور تو آپ کو جو ہے وہ ڈیفینڈ کرنا ہی کرنا ہے اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ آج مجھے بہت مزا آیا دونوں اپننز کی بیٹنگ دیکھیں اب ایک ایک گیند غور سے دیکھا اور جس طرح انہوں نے ڈیل کیا اگر آپ بکٹ دیکھ سکے ہیں اس پک بھی کیا لگ رہا ہے سلوان آٹ ہیں یہ پلام آٹ ہے یہ تو بیٹس میں نے اپنے آپ کو خود آٹ دے دیا وہ سیدھا باہر گیا اس نے سامنے والے سے بھی نہیں پوچھا بات یہ ہے کہ بولنگ کی اگر ہم بات کریں انگلند ان در ہوم کنڈیشنز they grow up on pitches like these کتنے بول انہوں نے آگے کی انہوں نے پہلے چار اوگروں میں ان سے زیادہ بول آگے کی دونوں وکٹس کہاں گی رہے ہیں جو شاید بیٹنگ وکٹ ہوتا تو دونوں چوکے تھے یہ لیندھ ہے اس پچ کی یہاں پہ انگلند نے بولنگ نہیں کی انگلند کو عادت پڑی ہوئی ہے بیٹنگ وکٹوں کی وہ دور ہارڈ لینڈز ٹھیک ہے جو بچت بولنگ ہوتی ہے وہ ایسی پچوں پہ نہیں جلتی ہے اسے پہ تو یہ چلنی ہے یہ والی لینڈ اور کمینز کو انہوں نے نیا بول نہیں دیا یہ دیکھیں کہ وہ بیک آف دلینڈ کرنا ہے دونوں وہ بول کریں جو گیند آگے پھینک سکتے ہیں پھر آمر بھائی کہاں گئی وہ چار سال کی پلاننگ وہ تیاریاں وہ سیٹ اپ وہ سارے کچھ لے آیا ہیں ہم تنی وکٹ نہیں لائے کب سے کہہ رہے ہیں یہی کہہ رہے ہیں جس طرح فری فلوئنگ بیٹنگ ہے وہ اس ورلڈ کپ پہ نہیں ہو نہیں پریشر میچز میں نہیں ہوتی کبھی کبھی ہوتا ہے اور سلمان نے بالکل صحیح کہا تھا کہ اگر تین سو سے زیادہ ہوتا تو پھر ان کو یہ کوشن ملے گا کہ جا کے اٹیک کرو لیکن یہ بیچ والے ٹوٹل میں فستے ہیں یہ ان کی جو عادت پڑی ہوئی ہے دیکھیں ان کو ویسٹ انڈیز کے خلاف بھی جو روٹ نے بچایا بالنگ بھی کر کے دو جو آؤٹ کیے ہیں وہ بچایا پھر بیٹنگ میں بھی کیا ان کے اوپر بہت زیادہ ڈیپینڈنسی ہے باقی سب کو انہوں نے آلاو کیا ہے لیکن آج جس طرح جو روٹ آؤٹ ہو گئے ہیں اب باقیوں کو تو اپنا میٹل دکھانا ہوگا کہ یار کیا ہم پریشر برداشت کر سکتے ہیں کہ نہیں یہاں پہ بیسٹو کو ایک بڑی اننگ سکیل لیے اور جس طرح میں نے نمبر چار کا کہا تھا چار کا میں نے اس لیے کہا تھا بات بے کل سیئے نمبر چار کا میں نے اس لیے کہا تھا کہ پہلے آٹھ ہوبر میں وکٹوں کو چانس تھا اور چار کا اس لیے کہہ رہا تھا آج بہت بڑا ٹیسٹ ہے اب کپتان دیکھتے ہیں کیا کرتا بے کل اگر آپ مجھے اب ایک منٹ کا بریک دیں گے ہمارے مجھے تو ہم لوگ وینرز کا نام کا جانانس کر دیں ویورز کل ہم نے آپ سے پرگرام میں سوال پوچھا تھا کہ اب تک ورل کپ کے میچز میں کسی بھی بولر نے اپنے دس اوور کے کوٹے میں سب سے ایک نومیکل بولنگ کی رہی ہے تو اس کا جواب آپ لوگ کی طرح سا ہے اب بہت سارے لوگ نے آمی بھائی پارٹسپیٹ کیا اور جب سے یہ بیٹ آئے ہیں سلمان میری زندگی بہت عذاب ہو گئی ہے کیونکہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے میسیجز ہارے ہیں کہ ہمیں بیٹ چاہیے تو یہ بیٹ لانا ایک طرح سے اچھا بھی ہوا اور میری جو ہے وہ تھوڑی سے جان مسیبت پڑ گئی ہے بہرحال بہت سارے جوابات آئے زیادہ تر لوگوں نے محمد آمیر کا نام لیا لیکن جو اس کا صحیح جواب ہے وہ ہیں اگوانستان کے مجیب الرحمن جنہوں نے بھارت کے خلاف دس اوور میں صرف چھبیس رنز دیئے اور ایک وکیٹ لی جو کہ روحش شرما کی تھی تو جوابات تو بہت طرح آئے لیکن غلط تھے آمیر بھائی تین صحیح جواب آئے ہیں اور اس میں جو لکی بینر ہیں ان کا نام ہے محمد فہد اور ان کا تعلق ہے اسلام آباس سے تو فہد آپ کو بہت بہت مبارک ہو اور ساتھی ہم آج کا سوال پوچھتے ہیں آپ کیا بتا سکتے ہیں ہمیں کہ موجودہ ورلڈ کپ میں جتنے بھی پلیئرز اس وقت کھیل رہے ہیں بھی سرمانہ اگر آپ اس کا اوٹوگراف کر سکیں آپ اور آمیر بھائی تو میں سوال ریپیٹ کر دوں بھی بھائی کہ اس موجودہ ورلڈ کپ میں جتنے بھی پلیئرز کھیل رہے ہیں ان میں سب سے عمر رسیدہ کھلاڑی کون سے ہیں یعنی کون سے کھلاڑی ہیں جن کی سب سے زیادہ عمر ہے اس ورلڈ کپ میں کھیلتے ہوئے تو آپ ان سوالات کا جواب ہمارے ٹویٹر اور فیس بک پیجز پر دے سکتے ہیں بحمد فاہد آپ کو مبارک ہو کہ آپ کا بیٹ ہمارے پاس موجود ہے یہ انشاءاللہ آپ کے پاس جلدی پہنچ جائے گا جی امیر بھائی کلوزنگ مومنٹس آف تی گیم آپ کیا سمجھیں کہ جو یہاں سے صورتحال ہے دل کیا کہتا ہے یہ جو لاس بول کھیل ہے اور کپتان نے اسے تو سارا کچھ سم آپ کر دیں نروس دراؤوا ہے یہ لیکسٹم کے طرف کیا ہے بھائی نروس وہ تو شروع ہے بھائی نروس بغائیر گیم دیکھیں چلا دیکھیں چلا دیکھیں ٹان کی طرف جا رہے ہیں جی یہ پتھارے ہیں بھائی نروس میں بھائی نروس جو میں بول رہا تھا وہ چیزیں اس کی آرہی ہیں باہر آپ کو بڑا اپفرنٹ ہونا پڑتے ہیں دیکھیں وہ انسان نہیں ہے جس میں درنا ہو یہاں فیر فائٹنگ کہ دیس میں درنا ہو بھی 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 ٹھیک ہے فیر فیکٹر ہر لیونگ ٹنگ میں ہے ٹھیک ہے کیونکہ چوٹ کا موت کا حطرہ سب کو ہوتا ہے لیکن فیر فائٹنگ اس میں کتنی ہے جب آپ اس طرح ہٹنے ہیں تو آپ خود تو ہٹنے ہیں لیکن جو آپ کے بعد پوری بیٹنگ لائن آنی ہے اس کو لگتا ہے کئی بیٹسمن ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر اگلی بیٹنگ اچھی لگتا ہے لگتا ہے بہت ٹائم آئیزی کھیل رہا ہے کئی بیٹسمن ہوتے ہیں انہوں نے دیکھ کر لگتا ہے اندر پتہ نہیں سنامی آگیا کوئی زلزلہ ہے وہاں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے تو اب اگر اس طرح کھیلیں گے تو یہ اس نو گوڈ آمیر صاحب ہم نے آخری سوال مختصر جواب دیجئے گا انگلینڈ کا ہرنا پاکستان کے لئے اچھا ہوگا آبیس لئے یہ بات ہم نے کی بھی پھر اور زیادہ جو ہے وہ وینڈو کی ابھی تو اتنی کھولیا نا بہت شکریہ آپ دونوں کا اور ویورس آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے ہم پرویگرام دیکھا اور آپ کو اس میں خاص طور پر پارٹسپیٹ کریں سوال آپ کو میں بتا چکا ہوں ہمارے فیس بوک اور ٹویٹر پیجے سے بجائے اس کا جواب ضرور دیجئے گا انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی پاکستان کا میچ ہوگا تب تک کے لئے خدا حافظ موسیقی